اسلام علیکم سٹوڈینز آج ہم کلاس نائن کے چپٹر کانسٹیچوشنل ڈیزائن جو ہے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں بچے تو اس چپٹر کو یہ آپ کے جو سیلیبس ریوائز ہوا ہے جس میں یہ چپٹر نمبر دو ہے آپ کے تو اس چپٹر میں ہم لوگ ہماری کانسٹیچوشن کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو چپٹر کے انٹرڈکٹری پارٹ میں جیسے کہا گیا ہے اب جیسے کہ ہم نے دیموکرسی کے بارے میں پڑھا یا اس سے پہلے جو ہے آپ نے دیموکرسی کے بارے میں پڑھا تو دیموکرسی میں کیا ہے کہ جو دی رولرز آر نوٹ فری تو ڈو ور دی لائک ٹھیک ہے رولرز آر نوٹ فری تو دو ور دی لائک دیر آر سٹین بیسک رولز ہے آر تیزن آر ایسے رولز کو جو ہے ملئب ایسے رولز کو ہم کیا کہیں گے constitution as the supreme law of the country the constitution determines the rights of the citizen, the power of the government and how the government should function ٹھیک ہے تو constitution میں کیا کہا گیا ہے کہ اس میں rights of the citizen ہے the power of the government یعنی government کا power کیسا ہوگا اور جو government ہے ان کو کس طرح سے function کرنی ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ہے constitution میں ہے ٹھیک ہے تو اس چپٹر میں جو آپ کا جو ابھی ہم چپٹر سٹارٹ کرنے جارہے اس چپٹر میں we ask some basic question about the constitutional design of a democracy جس میں why do we need a constitution ٹھیک ہے ہمیں constitution کی ضرورت کیوں پڑتی ہے how are the constitution draw up constitution کو کیسے set up کیا گیا یا turn up کیا گیا who designed the term who designed them and in what ways ٹھیک ہے constitution کو کس نے design کیا اور کس طرح سے یہ design کیا گیا what are the values that shape the constitution in democratic states ٹھیک ہے democratic states میں یہ جو constitution ہے مرلہ اس کو کس طرح سے ان کی جو values ہیں اس کو کس طرح سے shape دیا جاتا ہے یا shape بے لایا گیا ہے تو ان سارے questions کو جو ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اور ایک question ہے once a constitution is accepted can we make change later as required by the changing condition ٹھیک ہے جب constitution کو accept کیا گیا یا constitution کو لاکو کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے ہمیں اس میں کچھ change کرنے کی ضرورت پڑی تو اس کو change کر سکتے ہیں ہم لوگ تو ان سارے questions کے answer جو ہے آپ لوگوں کو اس chapter میں ملیں گے تو chapter کو آپ لوگ carefully یہاں پہ ہم لوگ اس کو شروع کریں گے اب ان کو book کو سامنے رکھ کے اس میں سے جو میں points بتا رہی ہوں ان کو بھی آپ لوگ لکھ لینا ساتھ ساتھ میں ٹھیک ہے تو let's begin the chapter یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے ساؤتھ افریقہ کی constitution کے بارے میں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک سسٹم جو ہے ساؤتھ افریقہ میں ایک سسٹم فالو کیا جاتا تھا جس کا نام ہے اپرثائٹ سسٹم ٹھیک ہے اس اپرثائٹ سسٹم میں جو ہے جو نون وائٹس ہے ٹھیک ہے نون وائٹس کو اب اپرثائٹ سسٹم میں کیا ہوتے تھے اس چیز کے بارے میں ہم پڑیں گے کیونکہ پیپر میں بھی بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اپرثائٹ سسٹم کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا جاتا تھا یا کیا ہوتے تھے ٹھیک ہے تو اپرثائٹ سسٹم میں جو نون وائٹس ہے ٹھیک ہے یا جو بلیک سے ان کو جو ہے جو وائٹ ایریاز جہاں پہ وائٹ لوگ رہتے تھے ان جگہوں پہ آنے سے بین تھا ٹھیک ہے وہ لوگ وہاں پہ کام نہیں کر سکتے تھے وہاں پہ جگہوں پہ جہاں پہ وائٹ لوگ رہتے تھے وہاں پہ کام کر سکتے تھے جب جو ہے ان کو ملکہ پرمیشن ہو ان کے پاس جب پرمیشن ہوگا تب جا کے وہاں پہ کام کر سکتے تھے اس میں بہت سارے بلیک اور وائٹ میں ایک ایسا ڈسکرمنیشن تھا اپارتھائیت اپارتھائیت وائز سسٹم ساؤت افریقہ میں ایک ایسا سسٹم جو لوگ فالو کرتے تھے فالو کیا جاتا تھا اور وہ سسٹم اپارتھائیت کا مطلب ریشل ڈسکرمنیشن ریشل ڈسکرمنیشن ریشل یعنی سکن کلر سکن کلر کی بیس پہ ایک یونک ڈسکرمنیشن ہوتی تھی بیٹوین بلیک اور وائٹ کے بیش میں اس سسٹم میں بہت زیادہ لوگوں کے اوپر خطرناک بلیک کے اوپر بہت زلم کیا گیا تھا تو اس سسٹم میں کیا ہوتے تھے جیسے میں نے اب لوگوں کو پہلے ایک پوائنٹ بتائی کہ نون وائٹ ور فوربیڈن فرم لیوینگ ان دی وائٹ ایریاس ٹھیک ہے نون وائٹ کو وائٹ ایریاس میں رہنے نہیں دیتے تھے ٹھیک نون وائٹ کو یعنی بلیک کو وہاں پہ کام کب کر سکتے تھے وہاں پہ اجازت لینی پڑتے تھی پرمیشن لینی پڑتے تھی وائٹ ایریاس میں ان کو بلکل اینڈر نہیں ہونے دیتے تھے اور اس سسٹم میں اپردھائٹ سسٹم میں ایک پولیسی جو پولو کیا جاتا تھا سیگریگیشن پولیسی آپ کے بک پہ ہے سیگریگیشن سیگریگیشن کا مطلب ہم کہیں سپریٹ یعنی ڈیفرنسز یعنی سپریٹ کو کہیں سیگریگیشن تو اس میں ایک سسٹم فالو کیا جاتا تھا سیگریگیشن سسٹم جس میں جو ہے اس سسٹم میں جیسے جو بلیک اینڈ ہوتیل ہوسپیٹل سکول کالیج لائبری سینیما ہال بہت سارے بیچ سویمنگ پول یہاں پہ ٹوائلٹ یا ڈرنکی واتر ہر چیز بلیک اینڈ وائد میں سپریٹ رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سیگریگیشن پولیسی کو فالو کیا جاتا تھا سیگریگیشن ہر چیز دونوں کے لئے سپریٹ تھے اور یہاں پہ ہم لوگ تھارٹ پوائنٹ دیکھیں گے کہ بلیک بلیک ان وائد سپریٹ چرچ بلیک ان وائد میں لوگ جہاں پہ پریئر کرتے ہیں ایسے جگہ بھی جیسے ہم کہیں گے چرچ چرچ بھی سپریٹ تھا دونوں میں اور فورت پوائنٹ یہاں پہ جو بلیک کوڈ نوٹ فرم اسسوسییشن تو پروٹیسٹ اگنس تیریبل ٹریٹمنٹ تھے اور بلیک کو اسسوسییشن بنانے میں یا اپنا ایک گروپ بنانے کے لئے بھی اللہ نہیں تھا کسی گورنمنٹ کے اگنس اس وائٹ گورنمنٹ کے اگنس یا وائٹ کے پروٹیسٹ کرنے کے لئے اپنا ایک گورنمنٹ یا اپنا ایک اسسوسیشن یا اپنا گروپ بنانے کا بھی پرمیشن یا اللہ نہیں تھے ٹھیک ہے اور نیکس پوائنٹ اس دوس ہو ٹھیک ہے یہ سب سسٹم جو یہ سارے چیزیں جو ہے کہاں پہ ہوتے تھے اپنا سسٹم کے اندر ٹھیک ہے دوس ہو پروٹیسٹ ور ٹھیک ہے جو لوگ پروٹیسٹ کرتے تھے جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کو کل کیا جاتا تھا یا سینٹ جیل پروٹیسٹ کرتے تھے تو ان کو جیل بیش دیا جاتا تھا اور ایون کی جو نیکس پوائنٹ جو ہے اس میں جیسے سیکس تیام پہ اور کیا ہوتے تھے جو نون وائٹ ہیں ان کو جو ووٹنگ رائٹس نہیں تھے یعنی بلیکس کو ووٹنگ رائٹ بھی نہیں دیا گیا تھا یہ جو ہے جب ان کے اگینس پروٹیسٹ کرنا بہت یہاں پہ مشکل تھا کیونکہ جو نیلسن منڈیلا کو بھی جو انہوں نے جیل بیش دیا تھا کیونکہ انہوں نے اس سسٹم کے اگینس آواز اٹھائے تو اس وجہ سے ان کو بھی جیل بیش دیا ٹھیک ہے ان 1964 میں ٹھیک ہے فور دیرنگ اپارتھائیٹ ریجیم ان اس کنٹری تو اس نے آٹھائیس سال پورا ساؤت آفریقا میں رو رو آئیلنڈ سینچک آئیلنڈ میں وہاں پہ ان کو آٹھائیس سال تک جیل میں رکھا گیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا کی اپارتھائیٹ سسٹم میں ٹھیک ہے اپارتھائیٹ سسٹم میں کیا ہوتے تھے ٹھیک ہے ان ساؤت آفریقا میں جو اپارتھائیٹ سسٹم تھے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بلیک اور وائٹ میں کیا ڈیفرنس تھے کون سے پالیس یہ لوگ فالو کرتے تھے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک ریشل دسکرمینیشن جو ہوتی تھی بلیک اور وائٹ کے بیش میں اس میں بہت سارے ڈیفرنس جی ہر چیزوں میں جیسے جہاں پہ جہاں پہ بلیک لوگ ہیں وہ وائٹ لوگوں کے ایریاس میں نہیں رہ سکتے تھے وہاں پہ پرمیشن لینا پڑتا تھا یہاں پہ ایک پالیسی فالو کیا جاتے تھے سگریگیشن پالیسی جس میں ٹرین بسز وغیرہ یا ہر چیز ایون کی ٹوائلٹ جرے یا ان کا جو چرس جرے ہر چیز سپریٹ تھے الگ الگ تھے ٹھیک بلیک کو نوٹ فارم بلیک اسوسییشن یا اتنا ایک پارٹی جو نہیں بنا سکتے تھے کسی ملک گورنمنٹ کی اگینس پروٹیس کرنے کے لیے جو اسوسییشن بناتے ادھون سکھوام مچو اس چیز کو بھی الاؤٹ نہیں تھے اور جو پروٹیس کرتے تھے ادھون یا ساتھ پات مچو یا تو ان کو جیل بیش دیا گیا تھا جیسے میں اب لوگ کو بتایا کہ نیلزر منڈیلا کو جو رائٹ بھی وہاں پہ جو بلیک ہے ان کو نہیں تھے ٹھیک ہے